حارون رشید صاحب آج ایک اہم میٹنگ ہوئی کدھا ہمیں دیکھا شاہم عمود قریشی صاحب رہا ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں اب علم میرے ہاتھ میں ہے انصاف کا سو آج میٹنگ ہوئی کوئی اطلاع کی کیا بات چیت ہوئی اس میں نہیں نہیں کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن یہ تو سامنے کی بات ہے نا کہ اگر کوئی اتفاق رائے ہوا ہوتا کسی منصوبے پر کچھ تجاویش پر تو وہ میڈیا سے بات کرتے تو اندازہ یہ ہے کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا تو شاہ صاحب ظاہر ہے جیس طرح کے حالات ہیں آپ سے فطری ہے جتنا ہم ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ وہ وزیراعظم بننا چاہیں گے اور یہ ایک حکمت عملی ہو بھی سکتی ہے نا ممکن نہیں ہے کہ مطلب کوئی مفامت اس پہ ہو ہی جائے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے بہت چاری ایڈیاز پیس کی جا رہے ہیں صدر بن جائے وہ وزیراعظم بن جائے ہیں ویسے خواہش تو یہی ہے کہ بھئی اپنا وہ خاندار تو کہیں نہ ہوں اور یہ مسلسل انہیں دباؤں گا رکھا جائے یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ اب اترے مقدمے نہیں بن رہے ہیں تو کیا تیرہ ہزار مقدمے بن سکتے ہیں یا دو لاکھ مقدمے بنانے ہیں تو بھئی یہ جو سوریتہلہ سیاسی دیکھئے نا ایک تو واقع ہے وہ یہ تو انہوں نے بجا فرمایا کہ بھئی وہ جو لوگ قصور بار ہیں ان کو سزا دی جائے وہ کسی بھی معاملے میں جو قصور بار ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے یہ تو سادہ سا حصول ہے جسو قرآن مجید بیان کرتا ہے اور ہر تحذیب جس کو مانتی ہے کہ بھئی استماعی زندگی میں بقا کا انحصار جزا و سزا پہ ہوتا ہے یہ حصول ہے بیسک پرنسپل ایک معاشرے کا عدل ہو رہا ہے تو معاشرہ جو جمع جڑا رہتا ہے فروغ پاتا ہے ترقی کرتا ہے خوشحالی کی طرف جاتا ہے لوگ آسودہ ہوتے ہیں نہیں ہے دوستہ دا تو ملنی چاہیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پندرہ ہزار یا تس ہزار یا سات ہزار جتنے ہیں ہمارے پاس ایکزیکٹ فگر نہیں ہے یہ تو سارے وہاں نہیں تھے بڑھ ہون صاحب اگر ہم ابھی آجیں واپس کے پی ٹی آئی کو سروائف کرنا ہے یا کس شکل میں سروائف کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مختلف دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں تو کیا پھر نہیں چیئرمن کو ایک سٹپ بیک ورڈ لینا چاہیے میں ایک دکھانا چاہتے ہوں نواز شہی صاحب نے بھی شایخ خاکان عباسی کو وزیعظم نامذر کیا تھا ذرا دیکھیں میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو کسی نے سمالنا ہے میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں دعا دیا انٹرم پیریڈ کے لیے جو کہ جتنا بھی وقت ہے ڈیرھ دو مہینے ہیں اس کے لیے میں شاید خاکان عباسی صاحب ہون صاحب یہ جمہوری طریقہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کو نومنیٹ کر دیں نہیں وہ دیکھئے یہ پہلا سوال گیا کیا ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرنی چاہیے ہاں کر لینی چاہیے کوئی ہر جنہی ہے سوچ سمجھ کے گھر کی جائے یوں ہی نہیں دباؤ بھے نہیں بزدلی کی وجہ سے نہیں ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرنی چاہیے تاریخ کے تمام بڑے جنرل جناب خالد منولید سمیت اس کے قائل تھے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کے پولٹکس میں بھی ہم ہم میں زیادہ ڈیٹیئر میں نہیں جاتا ہے ہسٹری کی پاکستان پر بننے کے تمام آثار واضح تھے اس کے بابیودے اپی سی فارمولا بان لیا تھے اگر صوبوں کو پورے اختیارات دیتے ہیں وہ تو نیرو نے اس کو سیپوٹاج کر دیا وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا یہ ایک مسلط کیا جائے باقی ووٹ ان کے انٹیکٹ ہیں اور اس ڈیلمہ کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان کا ووٹ کیسے لے گا جہاں گیر ترین سار تیرہ سو ارور فائے خرچ کر دیں اور ساری ان کو سپورٹ ہو اور باقی جو گروپ بن رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں دوسری پارٹی میں چلے جائیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں جو بھی سروے کر کے آتا ہے میں ریزنبل لوگوں کی بات ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سوشل میڈیا پر وہیں پھیلتے ہیں جو سنجیدہ متین لوگ اخبار نویز ہیں جو غلط بیانی کو برا سمجھتے ہیں وہ جہاں کہیں جاتے ہیں سکولوں کالیوں میں بازاروں میں مارکٹوں میں وہ خبر لاتے ہیں کہ بوٹ پڑ گئے ہیں اب یہ بوٹر کہاں سے لائیں گے تو اس کے آخری حال تو مفامت کے سوا کوئی نہیں ہے وہ آج کریں مفامت جس طرح سیبنٹی ون میں ہوگا تھا نہ کریں گے تو اس خرابی ہوگی آج کر لیں مفامت وہ خان صاحب بھی مطلب اس کے لئے قصور بار ہے تو یہ بھی اپنا دوسرے لوگ بھی تو سارے مارکٹوں کے مدار آئے ہیں مفامت آج کر لیں آج نہیں کریں گے تو تین مہینے کے بعد کریں گے تین مہینے کے بعد نہیں کریں گے تو چھے مہینے کے بعد کریں گے اور ایکانومی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ بہت دیر تک اس کا ملتبی کیا جائے سو حرون صاحب دوسرے طرف پولٹیکل ڈیولپنٹ ہو رہی ہے علیم خان صاحب اور جھانگی ترین صاحب بڑے ایکٹیو رہے اس سے کام پارٹی میں فوات چودری صاحب علی زیدی صاحب یہ لوگو اس کو جوائن کر رہے ہیں کونسی پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ زیادہ سٹرونگ بنے گی کسی کو بھی نہیں وہ ووٹر میرا طوال بھئی ہے جب میں آپ کا ہر پروگرام میں کرتا ہوں اور اپنے بھی ہر پروگرام میں کرتا ہوں تو ووٹر کہاں سے لائیں گے اس طرح کی حکومتیں نہیں بن جائیں تو چلائیں نہیں کرتے ہیں آپ دلاول کو وزیراعظم بلا دیں یا مریم نواز کو بنا دیں علی زیدی عمران اسماعیل فوات چودری ہنڈرڈ کے قریبے وہ گھر زموشتہ ہے یہ اپنے طور پر کونسی بھی جائیں کریں اور کچھ کیا تھا یہ نہیں ویل فیر کے پروژیکٹس پر الیکشن سے پہلے ہی کچھ کیا تھا اور الیکشنٹ پر تو ظاہر ہے کہ وہ خود آر گئے تھے ان کے ساتھ آر گئے ان پر خود پر تو پابندی ہے اور وہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ پابندی پر ختم کرنا آسان نہیں ہوگا زور زبردستی کے حکومتیں نہیں چلا کرتے ہیں بلکل مفاہمت کے سوا دیکھیں یہ تیہ کر لیتا ہے کہ وہاں کو نہیں بننے دینا یہ کہاں کونسی جمہوریت ہے جی جمہوریت کو ہمیں نام لے جنہیں چاہیے اور میں دیکھیں سپرمکورٹی ریلیویٹی جو فیصلے کرنے کا وقت گزر گیا وہ تو یہ امکنیت پر تمہشبہ نہیں کرتا چیف جسٹس صاحب کے میں تو ان کو بہت قائل ہوں میرے دل وہ ان کو بہت احترام ہے لیکن یا تو وہ فیصلہ کر ڈالتے ہیں اب کیا فیصلہ کریں گے اور میڈیا بھی ریلیویٹ ہوتا ہے چلا جا رہا ہے دباہ ہو کے طاعت اور میرا اندازہ یہ ہے میری ملومات نے اندازہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگیں گی یہ کریک ڈاؤن ہوگا تو وہ یہ اپنی جو سیچویشن پیدا ہو گئی ہے نا کہ مہوریت کا مطلب ہوتا ہے ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں حیون صاحب کے بہت کچھ بولا گیا جو کہ سچ نہیں تھا حملے کیے گئے اٹاک کیے گئے یہ سب ہی تو ہوتا رہا اور اگر پولیٹیکل غلطیاں ہی دیکھ لیں چلیں یہ تو آپ ریاکشن ہو رہا ہے لیکن کہاں کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے بھی غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے درجلوں غلطیاں ہوئی ہے ایک آدھ نہیں اگر اب آپ اس کو شمار کرنا لگیں مثلا مردم چناسی نہیں ہے دیکھتے لوگوں کو دیئے گئے جو پہلی آندھی میں ہوا کٹرے اڑ گئے جب آپ مکان ملاتے ہیں تو اندائشہ تو ہوتا ہے کسی طوفان میں اس کو نقصان پہنچ جائے لیکن اگر اسی چھتے ہی اڑ جائیں اور دیواریں گر پڑیں تو وہ کہے گا مکان ہے یہ تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ تو میری ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ مردم چناسی دی وان سے میں کہہ رہا ہوں دو ہزار پانچے سے کہنا شروع کیا کہ خان صاحب اور ان سے جب ملتا تھا تب بھی کہتا تھا یہ کیا لوگ ہیں جن کو آپ اتنے بڑے بڑے عدد دے رہے ہیں سو مردم چناسی پلاس جو ڈسیزن تھی ہے حرم صاحب پارلیمنٹ سے وہ کام کر دیا میں یہ کہتا رہا مسلسل کے بھائی اپنا پارٹی کی تنظیم اور یہ چیزیں اور فلان آپ کو یاد ہی ہے کن چیزوں پر میں زور دیتا رہا اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر یہ دیکھئے نا یہ بھی میں نے عرض کیا بارہا آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ کہا کہ امریکہ کو میسے دیں ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے اور امریکی ہمیں پاکستان کچھ تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہتے کچھ چیزیں منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی جیسی پوزیشن ہوگی معاشی طور پر جتنے مضبوط ہوں گے اتنا آپ ازسٹ کر سکتے ہیں اور پوزیشن سے کہیں کہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی ادار پراپر بنائیں گے اتصاب ہوگا سب سے پہلے میں اپنے پارٹیکلوں کو احساس آپ کے لئے پیش کروں گا اور اپنے کارکنوں کو سکھائیں کہ جذبہ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن یہ صبر بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں غالب ملیے میر سے بڑے شہر ہیں کہ ان میں صرف جذبہ احساس کے شرط بھی یہ تاکل ہویا ہے ٹھیک ہے وہ غلطی ہیں تو ہیں ان بھی بھی لیکن یہ کہاں کا نظام اور کون سی جمہوریت ہے غلطی ہیں انہوں نے بھی کی اور اہی پارٹی میں جن کے سربراہوں کے دنیا بھر میں چچھا لوٹ مار کا جمہوریت کا مطلب ہے سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور سب کے سربائی پر ہو یہ بات ان میں کوئی بھی نہیں سمجھتا یہ سمجھتا ہے تو مغلوب ہے جذبات سے